ان کے لبے رنگی کی ہی چھاوے تھی کہ جس نے سوال ہے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی شخص جو مال کا وارث ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا سارا مال بیٹوں کو دیا جائے گا اس کی وفات ہو گئی ہے تو اس میں سے لڑکیوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا تو کیا یہ لڑکوں کے لئے رکھ لینا جائز ہے اور سوال لڑکے کی طرف سے ہے کہ کیا یہ ہمیں رکھ لینا جائز ہے کیا پھر بہنوں کو یعنی ان کا حصہ دینا پڑے گا جب تھی والد نے یعنی لڑکیوں میں یہ مشہور ہے کہ ان کو حصہ نہیں دیتے اور یہ کہ ان کی شادی وغیرہ بھی کرائی جاتی ہے تو اس میں اخراجات آتے ہیں لہذا ایسا معاملہ کروائے جاتا ہے تو کیا خواتین کو حصہ ان بہنوں کو دینا چاہیے یا پھر اگر مرنے والے نے یہ کہا ہے کہ میرا سارا حصہ ان کو دیا جائے بیٹو کو تو دینا چاہیے تو وراثت کے اور طلاق کے ان دونوں مسائل کے لئے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ارز کیا ہے دوبارہ ایک مرتبہ ارز کر دوں کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کے لئے آپ کو رو برو کسی دارولفتہ یا مفتی صاحب کے پاس بیٹھنا ہوگا وہاں پر اپنی تفصیلات بتانی ہوگی کہ اس وقت جس کا مال ہے اس کے کچھ رشتے داروں کے بارے میں کہ کون حیات ہے کون وفات پاچ ہوگا کتنے لوگ ہیں تو اس کے حساب سے ہی جو ہے نا حصہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیے جائیں گے کہ کس کے حق میں کتنا جائے گا مگر فلال یہ جو کومن سا سوال ہے کہ لڑکیوں کو حصہ دیا جائے گا یا نہیں تو بلکل لڑکیوں کو حصہ دیا جائے گا اگرچہ وہ کہہ کر یہ گئے کہ میرا سارا مال میری جو وراثت بٹے شریعت نے جس کا جتنا حصہ رکھا اگرچہ ایک روپے کبھی ہو تو وہ اس کے ہاتھ میں دینا چاہیے پھر وہ اپنی خوشی سے نہ لے تو ایک الگ بات ہے مگر ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں لوگ اس کے سامنے اس قسم کی باتیں کر کے کہ بیٹی کو معاف کر دینا چاہیے دے دینا چاہیے تو پھر شرم ہیا کہ اندر آدمی آکے پھر ایسا معاملہ کرے گا کہ وہ ایسا دے دے گا مثال اس کے ایسا سمجھے گے کہ کہیں کوئی شخص ایسا بیٹھا ہے کہ جہاں چندے وغیرہ کے تعلق سے معاملہ چل رہا ہے کوئی شخص بیٹھا ہے کہ جس نے مثال کے طور پر سو روپے چندہ دے دیئے اب اس سے سو آدمی مطالبہ کرے ہیں آرہ چلو مطلب اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں دو سو روپے دے دو اور دے دو کچھ نہیں جاتا کم نہیں ہوتا یہ تو آدمی شرم سے دوبارہ نکال کے دے دے گا اگرچہ اس کا دل نہیں ہوگا تو اسی طرح کے سے یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ خواتین دینا چاہے نہ دینا چاہے مگر گھر کے بوڑے ان کو فورس کر کے اس طرح کا معاملہ کرواتے کہ ان سے حصہ دلواتے ہیں تو ان کو حق ہے یہ نہ دیں اگر لڑکی کے حق میں جو حصہ والد کا آیا ہے یا گھر کے پروپٹی میں جو ڈیوائیڈ ہو کے جو شریعت کا حصہ لڑکی کے حق میں وہ اس کو رکھ سکتی ہیں اب رہا یہ کہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری شادی کر دی گئی ہے شادی میں اتنا دہج لگائے لہٰذا اب تم حصہ مطلو بہتر ہے تو دیکھیں لڑکے کو بھی تو بہت بہت پیسہ خرچ کر کے پڑھایا جاتا ہے ودیشوں میں بھیج دے جاتا ہے پورے مطلب ڈاکٹر بنا دے جاتا ہے انجینئر بنا دے جاتا ہے تو اس میں بھی لڑکی کی شادی کے مقابلے اس سے زیادہ ہی رقم خرچ ہو جاتی ہے اس پڑھائی میں بھی لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے مگر وہاں تو یہ بات نہیں گئی جاتی کہ تم پہ پڑھائی پہ اتنا خرچ کر آئے لہذا اب تم حصہ مطلو ہر حصہ لڑکے کو دیا جاتا ہے اور لڑکی کو ہمیشہ دبائے جاتا ہے تو یہ طریقے کار بلکل غلط ہے ایسے معاملے میں تو لڑکی کو چاہیے اگر گھر کے بڑے کہتے بھی ہیں کہ حصہ کو معاف کر دو یا دے تو تو وہ بلکل نہ کرے اس میں کوئی شرم جیجک والی بات نہیں ہے جو حصہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دیا ہے تو وہ رکھ سکتی ہے خوشی خوشی اس میں کوئی حرز والی بات نہیں اور بینہ کسی کے کہے بینہ فورس کرے اگر وہ دینا چاہے تو اس میں کوئی حرز نہیں ہے مگر یہ جو آپ نے کہا کہ لڑکی کو حصہ دیتے نہیں اچھے نہیں سمجھتے بلکل غلط ہے جہالت کا طریقہ ہے اگر واقعی میں اچھے نہیں سمجھتے مگر یہ حصہ دیا جائے گا اب اس میں ایک جو آپ نے پہلو بیان کیا کہ مرنے والے نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ کیا جائے تو وراثت کے معاملے میں لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص وفات پا جائے گا تو اس کے حصے ڈیوائیڈ ہوں گے اگرچہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ قرآن مقدس نے حصوں کو پہلے سے تیک کر دیا کہ کس کا کتنا ہے کس کا کتنا ہے بعد میں اس کو تیہ نہیں کیا جا سکتا تو قرآن نے اس کو پہلے تیک کر دیا اس میں ہوتا یہ ہے کہ وفات کے بعد اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے صرف یعنی اگر آدمی وفات کر جائے تو پھر وہ حصے قرآن کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دیا جائیں گے جیسے کہ قرآن کے اندر بتا دیا گیا کہ اس کا اتنا اس کا اتنا حصہ ہے اس کے حساب سے وہ اس سے ڈیوائیڈ ہوں گے نہ کہ وفات کے بعد یہ تے ہوگا کہ اس کو کتنا ملے گتا ہے تو پہلے قرآن نے کر دیا تو یہ غلط فہمی لوگوں میں ہوتی ہے کہ وفات کے بعد وہ حصے لگانے بیٹھتے ہیں کہ کس کا کتنا بنے گا بلکہ وفات کے بعد تو اس رول کو وہ جو قرآن میں اپلائی کرنا ہوتا ہے تو جب آپ کے والد نے یہ بات کہی یا جس نے بھی یہ کہی کہ میری جو وراثت بٹے اس میں اس کا اتنا دینا تو اگر وہ واقعی وراثت کے تعلق سے ایسا کہنا چاہتے تھے تو ان کو اس چیز کہیں نہیں ہوگا کہ وراثت تو پہلے قرآن نے تقسیم کر رکھی ہے آپ کو وفات کے بعد صرف اس کو اپلائی کر کے دینا دینا ہے اب باٹنا نہیں یہ باٹ تو قرآن نے دیا تو یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے جو شاید آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جیسا مال کے مالک نے کہا کہ ویسا کرا جائے اس میں ایک دوسری جو ہے وسیعت کا پہلے ضرور نکلتا ہے کہ اگر مالک نے کوئی مالک میں کسی ایک فرد واحد کو خاص کر دیا مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے سونے کی سمجھ لیں آپ ایک مثال کہ ایک سونے کے انگوٹھی ہے اور وفات میں والد نے کسی ایک بیٹے کو وہ خاص ہاتھ میں دے دی اور اس کو مالک بنا دے کہ یہ تمہاری ہے اور اب میری وراثت سے یہ چیز ختم ہے اور میری وفات کے بعد اس میں سے کوئی حصہ نہیں بٹے گا تو وہ معاملہ درست ہے کیونکہ وہ تو ایک طریقے سے ہیبہ کر دی تو فتن دے دی تو ایسی صورت میں وہ جس کے قبضے میں آئے گی وہ حصہ نہیں باتے گا وفات کے بعد وہ چیز الگ ہو گئی تو لہٰذا اگر والد نے اپنی کسی کو کسی مال کا مالک کر دیا کہ ہاں اس میں جو بچا ہے اس میں سے تقسیم پھر بھی ان سب میں کیا جائے گا جنہوں نے مال لیا ہے اب اس میں بھی ایک نظریہ کیا نکلتا ہے مثال کے طور پر کسی کو سونے کا کوئی سامان دے دیا والد نے کہ تم یہ سونے کا سامان رکھ لو اور کسی کو کچھ کیش دے دیا کہ تم یہ پچاس آزار یہ ایک لاکھ روپے رکھ لو اب یہ تو ان کے مالک ہو گئے اب جتنی پروپرٹی بچی ہے اب جب والد وفات پائیں گے تو اس میں سے جو بچا ہوا حصہ ان دونوں کو نہیں دیا جائے گا یعنی یہ لوگوں کے نظر سے کہ نہیں دیا جائے گا کہ تمہیں انگوٹھی دی تمہیں پیسے دی جب کہ ایسا بھی نہیں ہے جب وہ حصہ تقسیم ہوگا تو پھر وہ شریعت کے اعتبار سے تقسیم ہوگا جو والد نے اپنے خوشی سے ان کو تحفے میں دیا وہ ان کا اپنا ذاتی رہے گا اس میں کوئی تبدیلی اس کے اندر کوئی تقسیمات نہیں ہوں گے اس کے اندر کسی کا حصہ کچھ نہیں ہوگا مگر جو بچا ہوا مال ہے اس میں سے پھر وہ حصہ ہوگا ٹھیک ویسے اس میں جو لڑکی کا نکلے گا اس کو دینا پڑے گا اور جو لڑکے کا نکلے گا دینا پڑے گا لڑکی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی شادی کرائی یا آپ پہ دہج کھرچ کرائے اس لئے پیسہ نہیں دیں گے یہ آپ ماف کر دو اگر ایسا مطالبہ کریں تو لڑکی نہ کریں اپنی ضرورت ہے کل کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس مال کو رکھیں اسی طرح لڑکے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو سونے کے انگوٹھی دیئے یا ایک لاکھ روپے کیش ملا ہے آپ کو حصہ نہیں ملے گا تو ان کو بھی حصہ دیا جائے گا تو ہوتا یہی ہے کہ اگر سوال کرنے والے کا مطلب یہی ہے کہ والد نے اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کر دیا تو واقعی اگر کوئی ایسی چیز دی جس کا مالک بھی بنا دیا اب اظاہر کہ یہ تم اس کے مالی کو اور مثال کے طور پر دو گھر ہیں گھر ایک بیٹے کے آدمی چاہی بھی دی دی کہ جاؤ وہ گھر تمہارا ہے تم اس میں راؤ تو وہ گھر وفات کے بعد تقسیم نہیں کیا جائے گا اس کا اکیلے کا حصہ ہوگا تو اس میں خواتین کو حصہ بھی ملے گا لیڈیز جو ہیں اور جینس کو ملے گا اور جن کو والد نے حیات میں کوئی توفے کے طور پر یا ہیبا کر دیا اپنا مال تو وہ ان کا ذاتی رہے گا اس میں حصہ تقسیم نہیں ہو سکتا باقی جو ویراست بٹے گی تو وہ قرآن کے مطابق ویراست بٹے گی اور وہ لڑکیوں کو بھی ملے گی لڑکیوں کو بھی اور اگر یہ مسئلہ درپیش حقیقت میں آیا ہے تو آپ کو اپنے فیملی کی میمبر کی تعداد لے کر کسی علماء کے پاس جانا چاہیے اور وہاں سمجھانا چاہیے کہ ہمارے والد کی وفات ہوئی ان کے اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹی ہیں اتنے یہ سب ان کے خاندان والے اس میں کس کو کتنا حصہ ملے گا پھر وہ انشاءاللہ آپ کو تفصیل بھی بتا دیں گے کچھ کروٹس کوشن کریں گے تو آپ ان کے جوابات دیں گے تو وہ اس میں پھر آپ کی تفصیل آپ کے مسئلے کے معلوم چل جائے گی